خلاف جہاد کیوں آیا اور امریکہ نے بیتاشا پمپ کیا پیسے کر اب ان سپیسٹ سالوں میں ہماری سائکیہ بن گئی ہے کہ جب امریکہ ہمیں ایک کریٹ دکھاتا ہے نا ہم دو ملاتے وہ اس کی لائن میں لگ جاتے ہیں and we ignore our national interest رشاہ نے آپ کو سٹیل بیل میں ایڈ کی ہے آپ کی جب سیول حکومت رہی ہے یہاں پہ سیولینز کی آپ کا پرو رشاہ نے ایک سٹانس رہا ہے جب بھی ملٹری حکومت رہی ہے you have been anti soviet union میں نیوٹرل نہیں کہوں گا we have been anti اگر اس میں دیکھیں this is the time to mend your ways اب یہ آسان تو نہیں ہے پرافدہ نے جو کچھ بھی کہا ہے یہ ایک بڑا فیوچرسٹک ایڈیالیسٹک اور ایک رومانٹک سٹیٹمنٹ ہے but after all the journey of 10,000 miles begins with one step تو آپ کو اس ڈریکشن میں ضرور دیکھنا چاہیے رشا آپ کے اس علاقے کا I mean after all رشا نے اس پورے ریجن میں کن کن ملکوں کو military aid دی ہے اور ان کو سپورٹ کی ہے ان کے آن پورس کی سٹنگت رہی ہے آپ دور کی جارے ہیں انڈیا کو دیکھ لیجئے آپ ایران کو دیکھ لیجئے جب سینکشنز میں آیا ہے امریکہ کی اور سارے ویسٹرن بلوک کی تھی ایران کو military aid nuclear aid اور باقی ساری economic aid انہوں نے دی ہے رشا ٹوٹ گیا ہے لیکن ان کے پاس billionaires کی بہت بڑی تعداد آج ہوں بیٹھے ہیں پیسوں کے ساتھ they want to invest in lot of countries بے تہاشہ دولت ہے UAE میں بہت بیٹھے ہوئے ہیں گریس میں بیٹھے ہوئے ہیں ٹرکی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور even in western countries they're sitting with that money wealth کی کوئی کمی نہیں ہے wealth کی کوئی کمی نہیں ہے they want to invest here اچھا ہم نے unfortunately I will say مذہب کو بھی ایک element بنایا ہوئے foreign policy میں اچھا تضاد آپ یہ دیکھئے کہ آپ رشیا سے تو ناراض ہیں مذہب کیوں چین سے دوست ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اور آپ چیچنیا کے نام پہ ناراض ہیں کہ جی وہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں آپ چائنہ سے سنگھ کیاں کے معاملے میں کیوں نہیں ناراض وہاں بھی مسلمانوں کو بہت پھینٹی پڑ رہی ہے ابھی رمضان میں روزے رکھنے کی جاتی تھی مسلمانوں کو وہاں پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ foreign policy میں مذہب is not the most important issue yes it can help you strengthen your relationship اب انہوں نے ایک ایموشن دیتا ہے passion دیتا ہے ہاں اچھا اب اگر آپ کا requirement investment ہے defense equipment ہے یہ تو بڑا اچھا ہوا کہ chief of a staff ہوئے ہیں chief of a army staff جا رہے ہیں انہوں نے پہلے بھی کہا ہے کہ Russia can also give you military aid it can strengthen your arm forces strengthen your defense ہم نے پتہ نہیں کیوں یا تو امریکہ کا خوف یا کوئی لالچ یا کوئی ایسی چیز ہمارے اکمرانوں کے دل میں رہی ہے ہمیشہ کہ ہم امریکہ کی طرف زیادہ safe محسوس کرتے ہیں ذرا ایک کریٹ نظر آتی ہے ہم رشاہ کو لات مارتے ہیں language could be an issue ہم ان کو سمجھ نہیں پاتے رشاہ کو میں بڑی مفت چینیز کو بھی نہیں سمجھ پاتے لیکن جو انہوں نے کہا یہ جو theory ہے بڑی romantic ہے i understand لیکن اگر اس طرف realistic ہے اگر تھوڑی سی پیشرف تیز کی جائے بلکہ جو آج کل حالات ہیں اس کے لحاظ سے realistic ہے اور ایسا تو ہنے نہیں کہ مرے بڑی خوش خال اور جب ہمارے دو ملک پر بٹوارا ہوا ہے تو alignment اس قسم کی ہوگئے پاکستان جو ہے وہ ویسٹ کی گود میں چلا گیا یا ان کے ساتھ alignment ہو گئی اور انڈیا جو ہے the larger انڈیا وہ ان کے پاس چلا گیا اور آپ کو پتا ہے seven to one میں friendship treaty بھی ہوئی اور جب تک اگر ان کو وہ backing نہ ملتی تو انڈیا بنگال کو اسان سے توڑ ہم سے لے نہیں سکتا تھا یہ سب باتیں بھی آپ کہنا ہنسلیڈی کبھی رشنین نے دکھائی ہماری نظر میں ہنسلیڈی بھی دکھائی ہے انہوں نے لیکن ہو سکتا ہے اس کی initiate ہم نے کیا تو اس کا انہوں نے reaction دکھائے ہو لیکن اب جو ہے پرانی بات پرانی ہو گئی ابھی نئے رشتے استوار ہونا چاہتے ہیں یہ ایک اچھا خوش آئیت بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے صدر صاحب وہاں دو دفعہ گئے ہیں انہوں نے اسے بات چیت کیا شنگائی کانفرنس کے سائی لائن پر یہ بات ہوتی ہے اور موسکو میں جا کر یہ بات ہوتی ہے اور آرمی چیف کا جانا یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے وہاں پر پہلی بار ہے ہاں پہلے نے ایو خان بھی گئے تھا وہ دونوں نے پرویز مشرف صاحب بھی گئے جب انہوں نے بن کی ہماری امداد امریکنز نے سکسٹی فائیو کے بعد تو ہم ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا دیکھیں ہمارا انڈیا سے فرنشپ ٹیٹی وہ بھی بعد میں دیکھ لیں گے لیکن لیٹس سٹارٹ بیلڈنگ ریلیشنز تو انہوں نے ہم کو ٹرانسپورٹ ہیلیکاپٹر بھی بعد میں آئے پھر ہمارے پر ٹرانسپورٹ لینڈ ٹرانسپورٹ بھی آئی یہ بھی آئی اور اس طرح کے چیزیں انہوں نے ہم کو دیں تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ میں آپ سے اور میں ہم ایک دوسرے کو سوچیں ہم ہمیشہ یو ایس کے کلوزر سلائی رہے ہیں جان فوسٹر ڈولش نے کہا تھا پاکستان is the cornerstone of our foreign policy foreign policy in سعود ایشیا لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کوئی امریکہ جو آج کل ہی بڑی ایڈ دے رہا ہے کریلوگر کس کے نام سے کوئی بڑا پروجیکٹ مجھے ان کا بتا دیں جو انہوں نے یہاں پر کیا میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ زمین پر کیا چیزیں دکھانے کے لیے تو وکٹم رہے ہیں گوادر جو ہے چینہ نے بنا دیا ہم کہیں یہ سٹیل میل رشن نے بنا دی ہم کہیں ہیوی میکنر کمپلکس جب مشینی شگر کی بنتی ہے چینہ نے بنا دیا کامرہ بنا دیا ہمارے امریک نے کیا بنایا ہے they have never told us how to catch a fish یہ ضرور ہے ہم نہیں دیا اور آج کل بھی ان کو پتا ہے کہ ہم کتنی مشکل میں ہیں چینہ سے آپ گیس نہیں لے سکتے اب ان کے ساتھ ایران سے نہیں لے سکتے تو بات یہ ہے کہ جو نئی امرجنگ یہاں پوسیبلٹیز ہو رہی ہیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں یہ شہنگائی جو گروپ ہے روس چائنا اور اس کے علاقے اور یہ انہوں نے اوپر اٹھ کر آنا ہے انکلوڈنگ ایران ایک نیا فنانشل پاور سینٹر بننا ہے جہاں بے انتہا ریسورسز ہیں جہاں بے انتہا چانسز ہیں انفرسٹرکسز پروجیسٹ کو لانچ کرنے کے تو ہم کو یہ پوسیبلٹیز بھول لینے چاہیے اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پریزنس آپ گئے پھر ہمارے دو چیز گئے یہ اچھا اچھا ہو رہا ہے یہ پیشرفت اچھی ہے اور دوہزار چودہ بھی بہت دور نہیں ہے تو ہم کو امید رکھنے چاہیے کہ اس سے پاکستان کی فارن پولیسی بیلنسٹ ہوگی اس سے پاکستان کے پاس لیوریز زیادہ آئے گا اچھا بات میں نے کہی تھی کہ آپ نے کہا رومانٹک ہے کہ اگر ہم یہ کر لیں اگر ہم جلدی جلدی میں اس طرف دو چیز گوازر دے دیں چینہ کو ابھی تو بات ہوئی نا دے دیں وہ آپریشن سنبھال لیں ہماری فارڈ شارچ کو پروٹیکٹ کرنا پڑے گا ہم کر لیں گے وہ سنبھال لیں ادھر سے ہم رشے ہو گئے ہیں آو جی ہماری اس ٹیمن میں انویسٹ کرو کام شروع ہو جائے تو وات is the price جو آپ نے کہا کہ رومانٹک ہے تو نون رومانٹک سائیڈ کیا ہے دیکھئے رومانٹک میں نے اس لئے کہا کہ بعض چیزیں جب پہلی دفعہ کہی جاتی ہے وہ لگتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے یہ بے وکوف کہہ رہا ہے یہ بے وکوف کہہ رہا ہے یہ بے وکوف کہہ رہا ہے یہ ملدہ مشکل اقام ناممکن ہے یہ ایک ویسے خواب و خیال کی بات ہے رشا کے معاملے میں یہ نہیں ہے رشا آپ کو جانتا ہے اچھی طرح اچھا اب اس میں پاکستان کے فران آفیس کے لئے کام بہت ٹف ہوگا دیکھئے خاص طور پر 79 کے بعد انڈین انفلوئنس بہت زیادہ بڑھا ہے وہاں پہ رشا میں ان چیکنگ دیم ٹو سپورٹ پاکستان نائنٹیز میں ائر فورس کا ایک ڈیلیگیشن گیا تو انہوں نے بڑا کھل کے کہا پاکستان ائر فورس کے لوگوں سے کہ آپ لوگ ہمارا ایکپمنٹ خریدے میں دلچسپی نہیں رکھتے آپ لوگ امریکہ کو بلیک مل کر رہے ہیں تاکہ امریکہ کو یقینہ تو اچھا ہمیں بڑی مشکل سے ہی اندرانا پڑا کہ نہیں ہمارا یہ پروسس ہے ہم ایویلیوئیٹ کرتے ہیں جہاز جو بھی ہمارے انٹرسٹ کا ہو تو انہوں نے دو تین دن ایگریمنٹ کے باوجود وہ جہاز نہ لکھائے نہ ٹرائل کی پھر اس کے بعد انہوں نے خیر وہ کروا دیا امریکنز نے ہمیشہ آپ کے ساتھ تعلق اس وقت جوڑا ہے جب ان کو ارجین ڈینڈ ہوئی ہے اور the day after they have used you for their project they have dropped you پریسلی امینڈمنٹ نائنٹی میں اسی طرح لگی تھی کہ جی زن وہ رشن ٹروپس واپس گئے ہیں اس کے فوراں بعد پریسلی امینڈمنٹ آپ پر لگ ہوئی آپ نے سکس وفٹی ایڈ ملینڈالرز امریکنز کو دی ہوئے تھے جو بڑے ٹو ٹرارڈ کے دو ڈائیسوں میں کئی ملینز میں کئی ایجسٹ ہو گئے ایک ضروری اس میں جو آسپیکٹ جو مارشل صاحب نے بات کی جو زمین پر چینجز آئی ہیں انڈیا ہیز بکم سٹیڈیجک پارٹنر افرانیڈی سٹیٹس جی وہ آپ نے پہلے کہتا ہے کہ ہندوستان توہاں چلے گی میں کہنے لگا تھا یہ نہیں جب شروع میں تھا نہیں شروع تھا شروع میں لیکن اس وقت جو ہے سائز چینج ہو گئی ہے اس وقت انڈیا ایک سٹیڈیجک پارٹنر ہے امریکہ کا جو ان کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے نمبر ایک بات نمبر دو آپ کو پتہ ہے چائنہ میں اور روشہ میں بہت آپس پر تنشن اور انموسٹی ہو گئی تھی that has cooled down شنگائی میں اکھٹے ہو گئے now this is a change ایران has left long time you know 20 جب یہ جب سے ایرانی revolution آیا ہے they have left the western camp they belong to this region so these are far reaching changes which are happening in this area یہ کہہ رہے ہیں کہ ان قریب 10-15 سالوں میں چینہ will be number one economy of the world تو جب یہ صورتحال ہے with massive military power use کریں نہ کریں اس لئے پھر وہ یہاں پر جو باتیں کہیں گے اس بات میں وزن ہوگا اس میں اثر ہوگا ان کو آسانی سے امریکہ اور دوسرے ان کو under pressure نہیں لاسکیں گے تو ہمارے لئے یہ future develop ہو رہا ہے اس علاقے میں region میں وہ ایک اچھی میں خوش آیند اس کو سمجھتا ہوں کہ اچھے حالات پیدا ہو رہے ہیں اچھے بات میں نے ابھی بھی میرے سوال باقی ہے کہ اگر ہم یہ تیزی میں کرتے ہیں ہم چلا کی شروع کر دیتے ہیں ادھر ایک تو اس کی cost کیا ہے کیا ہم engage ہو جائیں گے امریکہ ہم پھینٹی مارنا شروع کر دے گا ایک تو یہ secondly اگر ہم engage نہیں کرتے رشیا کو چینہ کو جیسر نے فرمایا کہ یہاں تو اپنا نیا بلوگ develop ہو رہا ہے تو ہم پھر ایک کونے میں چھوٹی سی چیز رہ جائیں گے جو امریکہ کے علاقے ہوں گے will be left out in this massive jungle ایک اکیلی ہم چھوٹی سی چیز بیٹھے ہوں گے جو امریکہ کے جنڈا گڑا ہوگا یہ دوسری بات اور تیسرا یہ جو بات آپ نے کہی کہ روس نے سوال کیا کہ بھائی تم سے بے وفائی تو نہیں کر رہے پکے ارادے سے آئے ہو ان تینوں باتوں میں بات کرنے چاہوں گا ایک چھوٹا سا وقفہ لیلیتے ہیں ان پر بات کرتے ہیں کیونکہ یہ اس وقت کی تاریخ میں یہ تمام باتیں important جو ہیں کہ جو بار بار میں اس سوال کو دہرا رہا ہوں کہ وہ cost کیا ہے وہ یوں کہ اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں یہ لگتا ہے کہ کوئی بھی قیمت لے لو یہاں سے تو اٹھاؤ لگتا یہ ہے کہ بظاہر اس سے نیچے ہم نہیں جا سکتے اور جو بات کی کہ زیاؤلک صاحب کو اس وقت ایک ایسے شخص کو پلانٹ کیا گیا ایک ایسے لیڈر کو پلانٹ کیا گیا جو کہ ان کا مقصد پورا کرتا تھا کیا دوبارہ ہم اسی کراسٹورٹس میں ہیں یا نہیں ایک چھوٹا تک پھلیجئے کہ بات کر کے بڑھائیں گے